اسلام علیکم تو میں نے کہا چلو ویڈیو شوٹ ہو جاتی ہے تو یہ سامنے گلوبل ویلیج آ گیا ہے گلوبل ویلیج دیکھو باہر سے ابھی اپن نہیں ہوا تھا کافی پرانی ویڈیو تھی پڑی تو میں نے کہا چلو اپلوڈ کر دیتا ہوں اور باقی آپ کو ایک کہانی سنائے گی آج بہت اچھی تربیت کی کہ جس میں ماں کی تربیت کیا اثر ہوتا ہے بچے پہ باقی انشاءاللہ ہماری ویڈیو دیکھا کرے آپ کو اچھا لگے گا ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت مہربانی شکریہ سب بھائیوں کا آپ نے اتنا پیار دیا یہ میری اپنی صورت آگی سامنے آپ کے اور یہ ایک دوست کو ائرپورٹ چھوڑنے گئے تھے تو میں نے کہا چلو وہ بیشار تھوڑا سا ڈال دوں تو یہ ہمارا ایک بنگالی بھائی گیا تھا اپنے بنگلہ دیش میں تو اس کا ویڈیو بھی میں نے ساہ لگا اب ہم آپ کو ایک ماں کی اچھی تربیت کی کہانی سنائیں گے سب بھائی کان کھول کے سنو ایک اچھی ماں کی تربیت آپ کا بہت مہربانی شکریہ نوکر سے معافی سر سید احمد خان پہلے مسلمان رہنیما ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو انگریزی پڑھنے پر ابھار اور مسلمانوں سے چندہ جمع کر کے علی گڑھ کالج قائم کیا جو بعد میں ترقی کر کے مسلم ایونیو رسٹی بن گیا سر سید احمد خان دہلی کے ایک شریف گھرانے میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد خاص انبیر آدمی تھے امیروں کے بچے لادلے ہونے کی وجہ سے اکثر بگڑ جاتے ہیں مگر سر سید احمد خان کی والدہ پڑھی لکھی دیندار اور نیک عورت تھی وہ اولاد کی تربیت کا بہت خیال رکھتی تھی ایک دفعہ کا ذکر ہے سر سید احمد خان ابھی بچے ہی تھے انہوں نے اپنے نوکر کی کسی بات پر خفا ہو کر اس کے تھپڑ مار دیا والدہ کو معلوم ہوا تو وہ سخت ناراض ہوئے اور کہا جب تک نوکر سے معافی نہیں مانگو گے روٹی نہیں ملے گی سید احمد خان اپنی خالہ کے ہاں چلے گئے اور دو روز تک وہیں رہے تیسرے دن ان کی خالہ ان کی والدہ کے پاس آئیں اور سید احمد خان کی سفارش کرنے لگے مگر انہوں نے کہا میں ایسے گستاخ لڑکے کو گھر میں رکھنے کے لیے بلکل تیار نہیں اس سے کہو کہ پہلے نوکر سے معافی مانگو خالہ نے بڑی سفارشیں کی مگر سید احمد خان کی والدہ اپنی خالہ نے واپس جا کر سید احمد خان کو تمام بات بتائی کہ جب تک تم نوکر سے معافی نہیں مانگو گے تمہاری والدہ تمہیں گھر آنے کی اجازت نہیں دیں گی سید احمد خان نے جب یہ دیکھا کہ گھر واپس جانے کی اور کوئی صورت نہیں تو انہوں نے نوکر سے معافی مانگ لی تب والدہ نے انہیں گھر آنے دیا سر سید احمد خان اپنی والدہ کی اس بات کو زندگی بھر نہیں بھولے بڑے ہو کر انہوں نے بہت عزت اور شہرت حاصل کی مگر وہ ملازموں اور اپنے سے کم درجے کے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ خوش اخلاقی اور نرمی سے پیش آتے اور کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہ دیتے بات پر اڑی رہی آخر موسیقی موسیقی موسیقی